نمستے فرنس میں ڈاکٹر رینوکا اور آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں میرے یوٹیوب چینل پر دوستوں ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا ایک عام سمسیہ ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم بہت دیر تک گاڑی چلاتے ہیں یا فون پر بات کرتے ہیں یا ہاتھ یا پیروں کو لٹکا کر رکھتے ہیں ایون سوتے سمیں بھی ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں تو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ ہاتھ اور پیر ہمارے سن کیوں ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے اور ہمیں کیا انویسٹیگیشن کروانا چاہیے اور ہم کیا ہومیپرتک ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں جس سے یہ سمسیہ دور ہو جائے اور ہم کیا لائسٹائل میں بھی چینج کر سکتے ہیں جس سے یہ سمسیہ کم ہو سکتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کے کارنوں پر چرچہ کریں گے اور اس میں نمبر ون پر کارن ہے جب پیشنٹ کو ویٹامین بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پیروں میں جنجنی یا نم نیس کی شکایت دیکھی گئی ہے اور پیشنٹ اس کو آوائیڈ کرتا ہے دھیان نہیں دیتا ہے تو دھیر دھیرے پیشنٹ کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو ووکنگ میں بھی ایمبیلنس فیل ہونے لگتا ہے کارنوں پر نمبر ٹو پر آتا ہے سروائیکل یا لمر سپونڈلائٹس اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب سروائیکل دیجن کے یا لمر ریجن کی نرو روٹ کسی کارن سے کمپریس ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو اس پاک پہ یا سروائیکل سپونڈلائٹس ہوا ہے تو اس کو شولڈر میں ہاتھ میں اور انگلیوں میں نم نیس فیل ہوگی جنجنی فیل ہوگی اور لمر سپونڈلائٹس ہوا ہے تو اس کو پیرو میں فٹ میں ٹوز میں اس کو لیگ میں ہمارے نم نیس یا جنجنی فیل ہوگی نمبر تین کارن یہ ہے کہ جب پیشنٹ کی باڈی میں بلڈ کا سرکولیشن لو ہو جاتا ہے اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے تو اس کو پیری فیری اپ دا باڈی میں پیری فیری اپ دا باڈی میلز فنگرز ہیں یا یا ہینڈ ہیں یا پیر کے ٹوز ہیں فٹ ہیں یہاں پہ اس کو نم نیس کی فیلنگ ہوتی ہے اور چھونے پہ وہ کوڈ فیل ہوتا ہے اس کیس میں پیشنٹ کو انیمیا ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس میں نمبر چار کارن یہ ہے کہ جب پیشنٹ بہت ٹائم تک کولڈ میں رہتا ہے یا سٹریس فل لائف جیتا ہے تو پیشنٹ کے ٹوز میں فنگرز میں اپر اور لور لیم کی جو سمال آٹریز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں اسے ہم ویسو اسپازم بولتے ہیں اس کے کارن پیشنٹ کے یہ والے حصوں میں نم نیس فیل ہوتی ہے اور وہ کول فیل ہوتے ہیں جب باڈی میں کسی کارن سے انجوری ہو جاتی ہے یا نر کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس پرٹیکولر پارٹ کی نر سپلائے ایفیکٹ ہوتی ہے اور اس پرٹیکولر پارٹ کی مسکولر اٹروفی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے کارن پیشنٹ کو اس حصے میں نم نیس اور جنجنی فیل ہوتی ہے اس کے آگے ہے پیریفیل نیوروپیتی جب ڈائیبیٹیز یا کسی اور انفیشن کے کارن شرح میں پیریفیل نیوروپیتی کی یا نر کا کمپریشن ہو جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اس کے کارن پیشنٹ کو اس طرح کی سمسیاں آ جاتی ہے اس میں آگے ہے پیشنٹ کو کسی کارن سے سٹروک آ گیا ہے یا ٹیومر ہو گیا ہے تو یہ بہت ایمجنسی والا کیس ہوتا ہے لیکن اس کے بھی آفٹر ریجلس میں پیشنٹ کو نم نیس اور جنجنی فیل ہو سکتی ہے ہائپر تھائرزن کے کیس میں پیشنٹ کو یہ کمپلین آ سکتی ہے تھائرزن کلین ہماری باڈی کا میٹابلزم کو کنٹرول کرتی ہے اور جو وہ بگڑ جاتا ہے تو پیشنٹ کو ٹنگ لینگ نم نس فیل ہوگی اور ساتھ میں اس کو اس پرٹیکولر پارٹ میں کولنس بھی فیل ہوگی اور فٹیگ بھی فیل کرے گا لازٹ ہے جب ایلکوہل کا زیادہ کنزپشن کو ہی کر لیتا ہے اس کے کارن بھی اس پیشنٹ کو اس طرح کی سمسیاں آ سکتی ہے اب ہم اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے اس میں نمبر ون یہ ہے کہ پیشنٹ کو شریر کے حصے میں نم نس فیل ہوتی ہیں نم نس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لاؤس آف سینسیشن اس کو وہاں پر ٹچ کی فیلنگ نہیں آتی سینسیشن کی فیلنگ نہیں آتی اس کو ہندی میں ہم ہاتھ پیرو کا سن ہونا بولتے ہیں نمبر ٹو پیشنٹ کو ٹنگلنگ سینسیشن فیل ہوگا ٹنگلنگ کا مطلب ہوتا ہے جھن جھنہ ہاتھ ہونا نمبر ٹین پیشنٹ کو سنپن کے کارن اس کو فیلنگ نہیں آتی تو وہ سمان ہاتھ سے جب کنڈیشن بگڑتی ہے تو اس کے ہاتھ سے سمان چھوٹنے لگتا ہے نمبر چار پیشنٹ کو اس پرٹیکولار حصے میں بہت جلن ہوتی ہے بہت برننگ سینسیشن ہوتا ہے پیشنٹ کے آم اور لیک کی مسلز ویک ہو جاتی ہیں پیشنٹ کو وہاں پر ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی پینچ چوب ہو رہا ہے اس کو پیرسنگ سینسیشن ہوتا ہے اور اس کو کبھی کبھی الیکٹرک شاک لائک سینسیشن بھی فیل ہوتا ہے اس پرٹیکولار حصے میں یہ سب سمٹم جو آتے ہیں پیشنٹ کو وہ ایلانگ نروڈ بھی آ سکتے ہیں یا وہ ملٹیپل نروڈ کے لوکیشن پر بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کو یہ سارے سمٹم یہ ون سائیڈ اف دا باڈی میں بھی ہو سکتے ہیں اور بودھ سائیڈ اف دا باڈی میں بھی ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو یہ سمٹم شریف کسی ایک حصے میں بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے حصوں میں بھی ہو سکتے ہیں دوستو جب ہم نومنیس یا ٹنگلنگ سینسیشن کے کاؤس کو سمٹمز کو ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں تو بہت ساری ڈیزیز کا ڈائنوسس کرنے میں اس سے ہیلپ ملتی ہیں فور ایکزامپل پیشنٹ کو سربائیکل سپونڈ لیٹس کے کاؤن یہ تکلیف ہو رہی ہے تو پیشنٹ کو فیل ہوگا کہ اس کی کمپلین نیک ریجن سے ڈاؤنورڈ جا کے آم ہینڈ اور فنگرز تک آ رہی ہے ایسے ہی اس کو لنبا سپونڈ لیٹس کے تکلیف ہے تو اس کو فیل ہوگا کہ اس کو جو تکلیفیں ہیں وہ کمر سے لے کے نیچے اس کو لیک تک جا رہی ہیں اور فٹ و ٹوز تک جا رہی ہیں اور یدی پیشنٹ کو یہ سمسیہ ہائپتھائزم کے کاؤن ہے تو پیشنٹ کو ان تکلیفوں کے ساتھ باڈی میں کولنیس فیل ہوگی فٹیگ فیل ہوگا اور پیشنٹ کبھی کبھی ایمبلنس بھی فیل کرتا ہے اور یدی ویٹامین بی ٹوز کے کاؤن اس کی ڈیفیشنسی کے کاؤن یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو پیشنٹ کو کبھی کبھی ورٹیکو کی شکایت بھی ہو سکتی ہے پرٹیکولر پارٹ کی انجوری ہوئی ہے تو پہلی بات تو وہ سمٹمز کتی پرٹیکولر پارٹ میں ہی آئے گا کسی ایک نرو روٹ کے along آئے گا پین کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی اور پیشنٹ کو انجوری کی ہسٹری ملے گی اب ہم انڈرسٹیکیشن کی بات کریں تو پیشنٹ کو کلینیکل یہی دیکھنا ہے تو فیزیکل ایگزامینیشن سے جیسے کہ ٹچ ٹیمپریچر ریفلیکسس یا کوئی مسل کیسے رسپونڈ کر رہی ہے اس کے اکورڈنگلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو کس حصے کا اور کس طرح کا نرو کا کمپریشن ہے اور یدھی ہم کو آگے اور ایڈوانس کرنا ہے تو ہم سٹی سکین ایم آرائے ایکس رے کروا سکتے ہیں اس میں کسی پرٹیکولر حصے کی جسے مالوس لیپ ڈسک ہوئی ہے چاہے وہ سروائیکل ہو چاہے وہ لنبا ہو وہ دیکھ جائے گی یہ دی پیشنٹ کو برین میں کوئی ٹیومر ہے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو جسے نرو کمپریش ہو رہی ہے تو وہ دیکھ جائے گا کچھ نرو کنڈکشن سٹاڈیز لائک ای ایم جی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پرٹیکولر نرو سپلیک سے کون سا مسل تربابیت ہو رہا ہے یا ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس طرح ہم کلینیکلی اور لیب ٹیسٹنگ سے سٹی اسکین ایم آرائی وغیر سے جان سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو جو سمسیہ ہے وہ کس لیول کی ہیں اور کہاں کام کرنا ہے یہاں پر ہمیں کچھ ٹپس بتاؤں گی جو آپ لائس ٹائم میں ان کو ایڈ کر کے اپنی ان سمسیہوں کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کے کسی شریر میں پرٹیکولر پارٹ میں یہ تکلیف آ رہی ہے تو اس حصے میں بہت ٹائم تک ایک ہی پوزیشن پہ آپ کو بیٹھنا نہیں ہے پریشہ نہیں دینا ہے نمبر ٹو بار بار پوزیشن کو چینج کرنے سے بھی یہ سمسیہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے نمبر تین پانی کی کمی سے یا کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے بھی یہ تکلیف آتی ہیں تو وارٹر کا انٹیک اچھا رکھنا ہے اور اپنے کو اور سلیپ بھی اس کے لئے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اب ہم یہاں پر اس کے ہومیپرثی ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے اس میں نمبر ون پر میڈیسن آتی ہے کاؤسٹیکم یہاں میڈیسن پیشنٹ کو تب دیتے ہیں جب پیشنٹ کو لمبہ دیزن میں کوئی کمپلین ہونے کے کارن یا نرو کا کمپریشن ہونے کے کارن اس کو شیعتکہ کی تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کو اس پرٹیکولر لیگ میں نم نیس اور جنجنی کی شکایت ہو سکتی ہیں اس کو کبھی کبھی سنگل پارٹ کا پیلیسز بھی مل سکتا ہے کمپلین بڑھنے پر پیشنٹ کو انسٹڈی ووک اور ایزی فالنگ کی ہسٹری بھی ملتی ہے اس میں نمبر ٹو پر میڈیسن ہے ہائی پیریکم یہ ہے میڈیسن پیشنٹ کو تب دیتے ہیں جب پیشنٹ کو کوئی انجوری ہو گئی ہے کوئی پنکچر ہو گیا ہے کوئی شاپ کٹنگ پین ہو گیا اسے کار نرف ڈیمیج ہو گئی ہے یا پیشنٹ کوسکس کے اوپر گر گیا ہے اس کو کوسکس وارے ریزن میں بہت جیادہ چوٹ لگی ہے یا پوسٹ آپریشن کیس میں بھی نرف ڈیمیج ہوئی ہے یا نرف کو کٹ کیا ہے اسے کار پیشنٹ کوئی شاپ شوٹنگ پین ہو رہا ہے تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی دوستو اس میں پیشنٹ کا جو مین سیگنفیکن ملے گا وہ ہی ملے گا کہ پیشنٹ کو بہت ہی جیادہ انٹینس انویرے پین ہوتا ہے اس کڑی میں تیسری میڈیسن کو نروس ویکنس ہوتی ہے اور یہ ساری کمپلین اس کی کب بڑھ جاتی ہے جب وہ بہت جیادہ کام کرتا ہے وری کرتا ہے چندہ کی عادت ہوتی ہے بہت سٹریس فول لائف جیتا ہے تو یہ ساری کمپلین پیشنٹ کی بڑھ جاتی اس کو رات میں نین نہیں آتی ہے نین نہیں آنے کے کان یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے اس لئے پیشنٹ پر ریس لے پر سلیپ لے تو یہ تکلیف بہت حد تک ہو سکتی ہے اس کڑی میں نیکس میڈیسن ہے نیٹرم میوریٹی کم یا میڈیسن پیشنٹ کو تب دیتے ہیں جب پیشنٹ میں کسی ڈیفیشینسی کے چلتے ویٹنس آرہی شریح میں اس کے کان اس کو اینیمک ہو رہا ہے اس کا بلیڈ سرکلیشن کم ہو رہا ہے اس کا بی پی لو ہو رہا ہے اس کے ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں ہاتھوں میں اس کو نم نیٹرم بہت ایفیکٹیو میڈیسن اور اس میں ایک اور ہوتی ہے پیشن کو سارے سمٹم سبھے سبھے زیادہ اگریویٹ ہوتے ہیں جب وہ ایمٹی سٹرمک ہوتا ہے اس کڑی میں لاس میڈیسن ہے پی دیس قوڈری فولیا یہ میڈیسن پیشن کو دیتے ہیں جب پیشن کو مینیلی نیک ریجن سے کمپلین شروع ہو کر شولڈر جاتی ہے انٹر کو سٹر مسل میں بھی اس کو تکلیف رہتی ہے آم سے ہوتے ہو اس کو فنگر تک نومنیس بہت جیادہ فیل ہوتی ہے تب یہ اس طرح کی لوکیشن مل رہی ہے تو یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے دوستو یدی آپ میرا یا ویڈیو میرا 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 میرا